موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عزیز قدبہ مہتی قرر امان وی ٹی سی ریچ ہے آپ تمام کا ایم سی جی ایم وی ٹی سی آن لائن ویڈیو سیشن میں خیر مقدم کہتا ہوں بچواج کے سیشن میں ہم بات کریں گے دسوی جماعت میں ریاضی حصہ دو میں آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مساحت اور مساحت میں ہم یہاں پر بات کریں گے آج احتراشک کا رغبہ اور کاؤس کی لمبائی کے بارے میں اور اس کی علاوہ ہم یہاں پر دیکھیں گے جو پریکٹس سیٹ سیون پوائنٹ فور ہے اسے یہاں پر حل کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر تراشیہ کا رغبہ اور کاؤس کی لمبائی کے بارے میں تو یہاں آپ دیکھیں گے بچو جیسے کی اس شکل کا اگر آپ مشاہدہ کر رہے ہیں اس شکل کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ مرکزی زاویے کی وجہ سے دائروی علاقہ جو ہے تو دو جس لوگے تقسیم ہو جاتا ہے اور ہر حصے کو دائرے کا تراشہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ہر حصے کو دائرے کا تراشہ کہتے ہیں دائرے کی دو کتروں اور اس کے سیروں کو ملانے والے کاوس کے ذریعے گرے ہوئے حصے کو دائرے کا تراشہ کہتے ہیں یاد رکھئے دائرے کے دو نشت کتروں اور اس کے سیروں کو ملانے والے کاوس کے ذریعے گرے ہوئے حصے کو دائرے کا تراشہ کہتے ہیں یاد رکھیں یہاں پر جیسے شکل میں ہم دیکھ رہے ہیں کاوس اسی بی ٹھیک ہے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کاس اے سی بی اور کاس اے ڈی بی یہ جو کاس ہے کاس اے ڈی بی یہ کاس ٹھیک ہے اس کو بلترطیب دائرے کا ازگر کاس اور اکبر کاس کہتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں یہ اکبر کاس ہے اور یہ ازگر کاس ہے ٹھیک ہے یاد رکھیں اسے تو یہاں پر ہم بات کریں گے اگر ازگر تراشے کے بارے میں تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ ازگر تراشے کے بارے میں اگر ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں تو ہم دیکھیں گے دو نسکتروں اور ان سے مطالقہ ازگر کاس سے گھرے ہوئے تراشے کو ازگر تراشہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے اکبر تراشہ جیسے ہم میجر سیکٹر کہتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دو نسکتروں اور ان سے مطالقہ اکبر قوس سے گھرے ہوئے تراشے کو اکبر تراشا کہتے ہیں اب یہاں پر ہمیں اس شکل میں دیکھ سکتے ہیں جو اے سی بی یہاں پر اگر ہم دیکھ رہے ہیں یہ یہاں پر اگر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہاں آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ یہاں پر اے سی بی یہ جو علاقہ ہے یہ ازگر تراشا ہے کیا ہے یہ یہ ازگر تراشا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اے ڈی بی کا یہ حصہ ہے یہاں پر اگر آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے یہ علاقے کو ہم اکبر تراشا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اسے اکبر تراشا ٹھیک ہے اور یہ جو ہو گیا ہمارا یہ ازگر تراشا ہو گیا ٹھیک ہے یاد رکھئے اسے اس طرح سے تو ہم فرس کرتے ہیں یہاں پر کی جو کاؤس اے سی بی برابر کاؤس اے او بی برابر ٹیٹا ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دائرے کے تراشے کا رقبہ برابر ہوتا ہے ٹیٹا بٹے تیزو ساٹھ ضرب پائی آر کی قوت دو ٹھیک ہے دائرے کے تراشے کا رقبہ کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹیٹا بٹے تیزو ساٹھ ضرب پائی آر کی قوت دو اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ دائرے کا محیط کا اگر زابطہ دیکھیں ہم تو وہ ہمیں ملتا ہے ٹو پائی آر ٹھیک ہے یا پائی ڈی اس طرح سے ٹھیک ہے تو کاؤس کے کا ایک حصہ کاؤس جاہتے دائرے کا ایک حصہ ہوتا ہے اس لیے اس کی لمبائی معلوم کی جا سکتی ہے تو دائرے کے کاؤس کی لمبائی اگر معلوم کرنا ہے ہمیں تو اس کے لیے کی ضابطے کا استعمال کریں گے ہم تو ہم دیکھیں گے کہ دائرے کے کاؤس کی لمبائی برابر ٹیٹا بٹے تین سو ساٹھ ضرب ٹو پائی آر ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ دائرے کے کاؤس کی لمبائی اور دائرے اور تراشے کے رقبے کی درمیان کا تعلق اگر ہمیں دیکھنا ہے تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ تراشے کا رقبہ برابر کاؤس کی لمبائی ضرب نس کتر بٹے دو ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر اس ضابطے کا ہم استعمال کرتے ہیں تراشے کا رقبہ معلوم کرنا ہے ٹھیک ہے بچوں تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ دائرے کے تراشے کا رقبہ اسی طرح سے جا ہے تو دائرے کے کا محیط معلوم کرنا ہو یا دائرے کے کاؤس کی لمبائی معلوم کرنا ہے یا تراشے کا رقبہ اگر ہمیں معلوم کرنا ہے تو کس طرح سے کون سے ضابطوں کا استعمال کرتے ہیں یہاں پر وہ یہاں پر ہم نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم یہاں پر بچوں دیکھتے ہیں کہ یہ ایک سرگرمی ہے اس سرگرمی کو جو کہ پیج نمبر وان فیفٹی فور پر دیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس سرگرمی ہم یہاں پر جو ہے تو چاہیں گے کہ آپ دیکھیں اسے اور سمجھیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیوی شکل میں مربع اے بی سی دی کا ہر زلہ سات سم ہے جیسے کہ آپ یہاں پر شکل میں دیکھ رہے ہیں اور ڈی کو مرکز مان کر ڈی اے نس کتر کا تراشہ ڈی اے ایکس سی بنایا گیا ہے تو نشان زیادہ علاقے کا رقبہ معلوم کرنے کے لئے ہمیں یہاں پر خالی چوکنوں کو پر کر کے مثال کو حل کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر دیا ہے جیسے مربع کا رقبہ برابر کیا ہوتا ہے زلے کی قوت دو ہے نا یاد ہوگا اب زلہ کتنا ہے سات دیا ہوا ہے یعنی سات کی قوت دو یعنی کتنا ملے گا ہمیں یہاں پر فورٹی نائن مربع سم ٹھیک ہے اسی طرح سے اب یہاں پر دیا ہوا ہے کہ تراشہ اے جو ڈی اے ایکس سی کا رقبہ اگر ہم دیکھیں یہاں پر تو معلوم کرنے کے لئے ہمیں کس زابطے کا استعمال کرنا ہوگا ابھی ہم نے یہاں پر دیکھا کہ تراشہ کا رقبہ معلوم کرنے کے لئے ہم کس زابطے کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ ٹھیٹا بٹے تین سو ساٹھ ذرب پائے آر کی قوت دو اس زابطے کا استعمال کرتے ہیں تو ہم نے یہ لیا یہاں پر تو ٹھیٹا کتنا دیا ہوا یہاں پر ٹھیٹا زاویہ جو ہے تو وہ آپ دیکھیں گے یہاں پر نائنٹی ڈگری ہے ٹھیک ہے اور تین سو ساٹھ بٹے تین سو ساٹھ ہم نے لیا ذرب پائے کی ویلیو کتنی ہے بائیس بٹے ساتھ ذرب آر کتنا دیا ہے ساتھ دیا ہے تو ساتھ ذرب ساتھ ہم نے لے گی یہاں پر اس طرح سے ٹھیک ہے اب جب ہم اسے مختصر کریں گے تو آپ دیکھیں گے جواب ہمیں یہاں کیا ملے گا تھرٹی ایٹ پوائنٹ فائیف مربع سم اس طرح سے ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں گے یہاں پر کی نشان زدہ علاقے کا رغبہ اگر ہمیں دیکھنا ہے تو اے مربع نفی اے تراشہ ڈی اے ایک سی ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے یہاں پر کی فورٹی نائن مربع سم مائنس ٹری تھرٹی ایٹ پوائنٹ فائیف مربع سم تو ہمیں آنسر کیا ملے گا یہاں پر ٹین پوائنٹ فائیف مربع سم اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہ بچوں بنیادی معلومات تھی تراشہ کا رغبہ اور کاؤس کی لمبائی کے تعلق سے اب ہم یہاں پر جو ہے تو سیون پوائنٹ ٹری جو ایجزرسائز ہے اسے یہاں پر حل کرتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیئے شروعات کرتے ہم یہاں پر تو اس میں آپ دیکھیں گے یہاں پر دیا ہوا ہے کہ دائرے کا نسکتر دس ہم ہے کاؤس کی پیمائش چوپن دہجے ہو تو اس کاؤس سے بننے والے تراشہ کا رغبہ معلوم کیجئے ٹھیک ہے یہاں پر پائی کی ویلی جو دیئے ہے وہ ٹری پوائنٹ وان فور دیوی ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دائرے کا نسکتر جہت وہ دیا ہوا ہے دس سم یعنی آر جو دیا ہے وہ دس سم ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں یہاں پر کہ دائرے کے کاؤس کی پیمائش جو دی ہے وہ چوپن یہاں پر دیوی ہے نا ٹھیک ہے چوپن دہجے دیوی ہے یعنی ٹھیٹا ذاوی کی جو پیمائش ہیں وہ کتنی ہیں وہ ہے چوپن دہجے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ دیکھیں یہاں پر کہ یہاں ہم جو زابطے کا استعمال کریں گے وہ کیا ہوگا وہ یہ زابطہ ہوگا ٹھیک ہے یعنی ٹھیٹا بٹے تین سو ساٹھ زرب پائے آر کی قوت دو یہ کیا ہے یہ ہے تراشے کا رقبہ معلوم کرنے کا ذابطہ ہے ٹھیک ہے اس ذابطے کا ہم یہاں پر استعمال کریں گے اور آپ دیکھیں گے دائرے کے کاؤس کی جو پیمائش ہے وہ یہاں پر ففٹی فور درجے دیوی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم لے لیتے ہیں بچوں سب سے پہلے سے تو آپ دیکھیں گے اس میں یہاں پر ہم نے اس زابطے میں یہ زابطہ کیا ہے ہمارا تراشے کا رقبہ معلوم کرنا ہے تراشے کا مالوم کرنا ہے ٹھیک ہے تو تراشے کا رقبہ اگر ہم معلوم کریں گے یہاں پر تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے لیے ہم ایک زابطے کا استعمال کرنا ہے ٹھیٹا بٹے تین سو ساٹھ زرب پائے آر کی قوت دھو تو یہاں پر ٹھیٹا جو دیا ہے کتنا دیا ہے 54 دیا ہوا ہے تو ہم نے یہاں پر 54 upon 360 اور پائی کی ویلیو کتنے دی ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر دیا ہوا ہے 3.14 تو 3.14 ہم نے لیا آر کی قود دو یعنی 10 ضرب 10 ہم نے یہاں پر لیا اس طرح سے ٹھیک ہے تو اب آپ یہاں پر دیکھیں گے اس سے ہمیں مختصر کرنا ہے تو مختصر کرتے کے بعد آپ دیکھیں یہاں پر جو جواب ہمیں ملے گا وہ کیا ملے گا وہ ملے گا ہمیں یہاں پر 3 into 1.7 into 10 ٹھیک ہے اور اس سے مزید اگر ہم یہاں پر ضرب دیں گے تو ہمیں جواب کیا ملے گا یہاں پر 47.10 مربع سم ٹھیک ہے اس طرح سے تو آپ دیکھیں یہاں پر کہ دیئے گئے قود سے بڑھنے والے تراشے کا رکبہ جو ہے تو 47.10 مربع سم ہے اس طرح سے ہمیں یہاں پر سمجھ میں آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سوال نمبر 1 تھا بچوں ہمارا جو ہم نے یہاں پر حل کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم یہاں پر سوال نمبر 2 دیکھتے ہیں اس میں دیا ہوا ہے کہ ایک دائرے کے کاؤس کی پہمائش 80 درجے اور نسکتر جہا ہے وہ 18 سم ہے تو اس کاؤس کی لمبائی معلوم کیجئے یہاں پائے برابر 3.14 دیا ہوا ہے تو آپ دیکھیں یہاں پر کہ دائرے کے کاؤس کی پہمائش برابر کتنی دی ہے وہ دی ہے 80 درجے اور نسکتر یعنی آر جو دیا ہے وہ کتنا دیا ہوا ہے وہ 18 سم ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم لیتے ہیں کاؤس کی لمبائی برابر کون سے ذابطے کا استعمال کرتے ہیں ہم یہاں پر ٹیٹا بٹے 360 ضرب 2 پائے آر ٹھیک ہے 2 پائے آر ہو گا یہاں پر ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم اس ذابطے کا استعمال کریں گے تو آپ دیکھیں یہاں پر کہ اسی بٹے 360 ضرب دو ضرب پائے کی کتنا دیا ہے یہاں پر 3.14 ضرب آر کتنا دیا ہے 18 ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں گے اسے کی جب مختصر کریں گے ہم اسے تو ہمیں آنسر یہاں پر کیا ملے گا ہمیں ملے گا یہاں پر 3.14 into 8 تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کی next step جو ہوگا ہمارا یہاں پر وہ ہوگا 25.12 ٹھیک ہے تو cost کی لمبائی جو ہے وہ ہمیں یہاں پر کیا ملے گی وہ ملے گی ہمیں یہاں پر 25.12 sum ٹھیک ہے اس طرح سے تو اس طرح سے بچو یہ ہمارا دوسرا سوال یہاں پر complete ہوا ہے اس کے بعد تیسرا سوال دیکھ رہا ہے ڈائرے کا نسکتر جو دیا ہے وہ ہے 3.5 sum اور cost کی لمبائی جو ہے تو 2.2 sum ہو تو تراشے کا رقبہ معلوم کیجئے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں دائرے کا نسکتر 3.5 cost کی لمبائی جو دی ہے وہ 2.2 sum ہے ٹھیک ہے تو تراشے کا رقبہ برابر یہاں پر ہم زابطہ لے لیتے ہیں cost کی لمبائی جو دیا ہے 2 اب cost کی لمبائی کتنی دی ہے وہ لمبائی دی ہے 2.2 اور نسکتر کتنا ہے وہ ہے 3.5 بٹے 2 تو آپ دیکھیں یہاں پر ہم اس سے مختصر کریں گے تو کتنا ملے گا ہمیں یہاں پر یہاں پر ہم جو ہے تو answer دیکھیں گے اس کا 3.85 مربع sum یہ ہمارا answer ہو گا یہاں پر ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں یہاں پر تراشے کا رقبہ جو ہے تو 3.85 مربع sum ہے اس طرح سے ہم یہاں پر سمجھ میں آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا سوال نمبر 3 یہاں پر complete ہوا ہے سوال نمبر 4 لیتے ہیں سوال نمبر 4 میں آپ دیکھیں گے بچویں یہاں پر دیا ہوا ہے کہ دائرے کا نسکتر 10 سم ہے تراشے کا رقبہ سوم ربع sum ہے تو اس کی مطالق اکبر کاؤس کا رقبہ معلوم کیجئے اب یہاں پر پائے برابر 3.14 دیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اب کیا کرتے ہیں ہم یہاں پر ابھی ہم یہاں پر دائرے کا نسکتر جو ہے تو وہ کتنا دیا ہے 10 سم دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور دائرے کا رقبہ اگر معلوم کرنا ہے ہمیں تو کس ذابطے کا استعمال کرتے ہیں پائے آر کی قوت دو ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں گے پائے کی ویلیو 3.14 ہے اور آر کی قوت دو یعنی 10 ضرب 10 یعنی کہ ہمیں یہاں پر 314 مربع سم حاصل ہوگا ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم یہاں پر ازگر تراشے کا رقبہ دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے وہ ہمیں کتنا ملے گا یہاں پر سو تراشے کا رقبہ کتنا دیا ہے سو مربع سم ہے ٹھیک ہے یہ دیا ہوا ہے یہاں پر تو اب دیکھتے ہیں ہم یہاں پر نظری اکبر تراشے کا رقبہ برابر دائرے کا رقبہ نفیت ازگر تراشے کا رقبہ تو آپ دیکھیں یہاں پر دائرے کا رقبہ برابر 314 نفیت ازگر تراشے کا رقبہ برابر کتنا ہوں گا سو ہوگا تو آپ دیکھیں یہاں پر مائنس کریں گے تو ہمیں کتنا ملے گا 214 مربع سم اس طرح سے تو آپ دیکھیں یہاں پر کہ مطالقہ اکبر تراشے کا رقبہ جو ہے تو 214 مربع سم ہے اس طرح سے ہمیں یہاں پر سمجھ میں آتا ہے ٹھیک ہے بچوں تو دیکھیں کافی آسان ہے تھوڑا سا ہمیں اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم نیکس کویسٹن دیکھتے ہیں نیکس کویسٹن جو ہے پانچوہ سوال اس میں دیا ہوا ہے کہ پندرہ سم نیکس کتر والے دائرے کے ایک تراشے کا رقبہ 30 مربع سم ہے اس کے مطالقہ کاؤس کی لمبائی معلوم کیجئے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھیں دائرے کا نیکس کتر یعنی آر دیا ہے پندرہ سم تراشے کا رقبہ جو ہے تو 30 سم دیا ہے 30 مربع سم دیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو تراشے کا رقبہ معلوم کرنے کے لئے ہم کی ضابطے کا استعمال کرتے ہیں تو تراشے کا رقبہ برابر کاؤس کی لمبائی ضرب نسکتر بٹے دو ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ تراشے کا رقبہ کتنا ہے 30 ہے کاؤس کی لمبائی کتنی ہے وہ معلوم کرنی ہمیں ضرب نسکتر کتنا دیا ہے پندرہ بٹے دو تو یہاں پر ہم کاؤس کی لمبائی برابر 30 ضرب دو بٹے پندرہ لیتے ہیں تو پندرہ ایک پندرہ پندرہ دونی 30 یہاں پر ہمیں ملے گا پندرہ ایک پندرہ پندرہ دونی 30 یعنی دو زرب دو یعنی کتنا ملے گا یہاں پر ہمیں 4 یعنی کاؤس کی لمبائی جو ہے تو کتنی ہو جائے گی وہ ہو جائے گی 4 ٹھیک ہے اس طرح سے کاؤس کی لمبائی جو ہے تو 4 سمیں اس طرح سے ہمیں یہ جواب یہاں پر ملے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم یہاں پر آگے بڑھتے ہیں اور نیکس قویسچن میں آپ جیسے سکویل پر دیکھ رہے ہیں مقابل کی شکل میں دائرے کا نسکتر سات سم ہیں ٹھیک ہے اور ایم بی این جو کاؤس ہے وہ سکسٹی ڈگری کا ہے تو ہمیں یہاں پر معلوم کرنا ہے دائرے کا رقبہ پھر اس کے علاوہ ہمیں یہاں پر معلوم کرنا ہے ایم بی این اور ایم سی این ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ تین سوالات ہیں ہمیں تین سوالات کے جوابت یہاں پر تلاش کرنے ہیں تو سب سے پہلے دائرے کا رقبہ لیتے ہیں ہم یہاں پر تو ہمیں معلوم ہے یہاں پر کہ دائرے کا نسکتر یعنی آر یہاں پر سات سم دیا ہوا ہے اور کاؤس جو ایم بی این ہے وہ یہاں پر سکسٹی ڈگری دیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو دائرے کا رقبہ برابر آپ دیکھیں گے پائی آر کی پوت دو ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر پائی کی ویلیو کتنی لے گئے ہیں بائیس بڑے سات زرب آر کتنا دیا ہے سات دیا ہے تو سات زرب سات ہے نا یہاں پر آپ دیکھیں گے یہ سات اور یہ سات یہاں پر کینسل ہو جائے گا تو بائیس زرب سات کرتے ہیں اگر یہاں پر تو ون ففٹی فور ہمیں ملے گا ٹھیک ہے تو یہ دائرے کا رقبہ ہمیں یہاں پر ون ففٹی فور مل گیا ٹھیک ہے اب نیکس کوئسٹین ہمارا کیا ہے یہاں پر ہمیں بتانا ہے ای او ایم بی ہے نا یہ یہاں پر ہمیں دیکھنا ہے تو یہ برابر کیا ہوتا ہے ٹھٹا بٹے تی سو ساٹھ زرب پائی آر کی پوت دو ہے نا تو اس طرح سے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں یعنی تراشے یہاں پر دائرے کے تراشے کا رقبہ ہمیں لینا ہے ٹھٹا بٹے تی سو ساٹھ زرب پائی آر کی پوت دو ٹھیک ہے تو یہ ٹھٹا زابیہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں تو آپ دیکھیں یہاں پر کہ ٹھٹا کتنا دیا ہے وہ دیا ہوا ہے سکسٹی بٹے تی سو ساٹھ اور آر ہم نے معلوم کیا ابھی یہاں پر تو ہمیں کتنا ملا ہے ون ففٹی فور ملا ہے نا تو پائی آر کی پوت دو ہم نے یہاں پر معلوم کیا بھی یعنی دائرے کا رقبہ تو وہ ون ففٹی فور ہمیں ملا ہے تو آپ دیکھیں یہاں پر کہ اس سے جب حمل کریں گے تو آپ دیکھیں یہاں پر کہ یہ زیرو اور یہ زیرو یہاں پر چلا جائے گا ہاں اسی طرح سے چھے کا چھے 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 چھتیس اس طرح سے آپ دیکھیں گے سکس ان ٹو یہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں کیا ملے گا ہمیں ملے گا یہاں پر next step 154 upon 6 means 25.666 یعنی کی ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ 25.7 مربع سم ہمیں یہاں پر ملے گا ٹھیک ہے اس طرح سے اب اس کے بعد ہم یہاں پر جو ہے تو لیتے ہیں mcn لیتے ہیں ٹھیک ہے جو یہ cause ہے ہمارا یہاں پر ٹھیک ہے اسے لیتے ہیں a m c o m c n لیتے ہیں ڈائے گا ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر لیتے ہیں ایسے 154 دائرے کا رقبہ ہمیں کتنا ملا ہے یہاں پر 154 ملا ہے ٹھیک ہے minus یہ ہمیں یہاں پر کتنا ملا ہے یہ ملا ہے ہمیں یہاں پر 25.7 تو 154 میں سے اگر ہم اسے minus کرتے ہیں تو کتنا ملے گا 128.3 مربع سم ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ دائرے کا رقبہ جو ہے وہ ہمیں کتنا ملے گا 154 مربع سم ملے گا mbn جو کتنا ملے گا 25.7 اور اسی طرح سے mcn جو ہمیں ملے گا وہ ملے گا 128.3 مربع سم اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا question number 6 تھا بچو جو ہم نے complete کیا یہاں پر اب اس کے بعد question number 7 پر ہم آ رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ 3.4 سم نسکتر کے تراشے کا محیط جو دیا ہے وہ ہے 12.8 سم ہے تو تراشہ یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ABC کا مرقبہ ہمیں یہاں پر معلوم کرنا ہے ٹھیک ہے ABC کا اس کا رقبہ ہمیں یہاں پر معلوم کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دائرے کا نسکتر جو دیا ہے R وہ 3.4 دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ABC جو تراشہ ہے اس کا محیط جو دیا ہے وہ 12.8 ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں تراشہ ABC کا محیط جو ہے وہ کتنا دیا ہے وہ ہے R جمع R جمع Cos ABC کی لمبائی تو یہاں پر ہم دیکھیں کہ ABC کا محیط کتنا دیا ہے وہ دیا ہے 12.8 اور R کتنا دیا ہے 3.4 تو 3.4 ہم نے لیا جمع یہاں پر Cos ABC کی لمبائی ہمیں دیکھنا ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں یہاں پر کہ یہاں پر 3.4 جمع 3.4 اگر ہم کرتے ہیں تو 6.8 ہم یہاں پر ملے گا ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں یہاں پر کی Cos ABC کی لمبائی برابر آپ دیکھیں گے یہاں پر کی یہ برابری کی علامت کے اس طرف جب جائے گا تو یہاں پر یہ آپ دیکھیں گے یہاں پر مائنس ہو جائے گا تو 12.8 مائنس 6.8 کرتے ہیں ہم یہاں پر تو ہمیں جواب کتنا ملے گا ہمیں جواب ملے گا یہاں پر 6 سام ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر اب آگے کی ABC برابر Cos کی لمبائی ضرب برابر 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 آسان ہیں تھوڑا سا دھیان دینے کی ضرورت ہے اور خاص حصیٰ طور پر فارمولے دھیان دینا ضروری ہے اب یہاں پر ہم نیکس جالس جیسے کہ ہم یہاں پر شکلوں میں دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھیں یہاں پر کہ جو زاویہ آر او کیو ہے وہ برابر ہے زاویہ ایم او این کے اور وہ برابر سکسٹی ہے یہاں پر جو زاویہ کا مشاہدہ ہم کر رہے ہیں اور یہاں پر او آر برابر سات اور اسی طرح سے جا ہے تو او ایم برابر ایک قسم دیا ہوا ہے تو یہاں پر ہمیں کیا معلوم کرنا ہے آر ایک آر ایکس کیو کاؤس اور کاؤس ایم وائ این کی لمبائیاں معلوم کرنا ہے ٹھیک ہے ان کی لمبائیاں ہمیں معلوم کرنا ہے یہاں پر پائے جو دیا ہے وہ دیا ہے بائیس بٹے ساتھ ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم سب سے پہلے کاؤس آر ایکس کیو لیتے ہیں تو آر ایکس کیو کاؤس کے لیے اگر ہم دیکھیں گے یہاں پر تو نسکتر آر برابر یعنی او آر برابر یہاں پر سات سم دیا ہوا ہے اور کاؤس آر ایکس کیو برابر زاویہ آر او کیو برابر ٹیٹا ہے اور ٹیٹا برابر جائے تو زاویہ برابر کتنا دیا ہے یہاں پر سکسٹی ڈگری دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم یہاں پر دیکھیں گے کاؤس جو یہاں پر ایکس ایم وائ این ہے اس کے لئے اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر ہم دیکھیں گے نسکتر یہاں پر آر ون برابر او ایم برابر ٹوئنڈی ون دیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کی کاؤس ایم وائ این یعنی کہ زاویہ ایم و این برابر ٹیٹا برابر سکسٹی ڈگری دیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پر ہم لیتے ہیں کاؤس آر ایکس کیو کی لمبائی برابر ٹیٹا بٹے تیس سو ساٹھ ضرب ٹو پائے آر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ٹیٹا جو ہے تو سکسٹی دیا ہوا ہے اسی طرح سے دو اور پائی کی ویلی جو ہے تو بائیس بٹے ساتھ ہے اور آر کتنا دیا ہے ساتھ دیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر اس طرح سے ہم اسے رکھتے ہیں اور رکھنے کے بعد آپ دیکھیں یہاں پر کہ یہاں پر مختصر کرتے ہیں ہم اسے تو آپ دیکھیں گے زیرو زیرو چلا جائے گا چھے کا چھے 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 چھتیس اس طرح سے یہاں پر آپ دیکھیں کہ ساتھ اور یہ ساتھ یہاں پر کینسل ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ٹو انٹو ٹو اگر ہم کرتے ہیں تو ہمیں کتنا ملے گا یہاں پر فورٹی ٹو ملے گا کتنا ملے گا یہ ساری 44 ملے گا 2 into 22 کرتے ہم یہاں پر ٹھیک ہے 2 into 22 اگر کریں گے تو 44 ہمیں ملے گا 44 upon 6 مطلب یہاں پر اگر اسے مزید مختصر کریں گے تو 7.33 سم ہمیں یہاں پر ملے گا اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا cos rxq ہے جو ہم نے یہاں پر نکالا ہے اب اس کے بعد ہم یہاں پر جو ہے تو cos m y n کی لمبائی دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو cos m y n کی لمبائی برابر θیٹا بٹے 360 ضرب 2 pi r 1 ٹھیک ہے اب θیٹا یہاں پر کتنا دیا ہے 60 degree دیا ہوا ہے ٹھیک ہے کتنا دیا ہے 60 degree وہ لے لیں گے pi ضرب 2 لینا پڑے گا یہاں پر 2 اور pi 22 بٹے 7 ضرب r1 کتنا دیا ہے یہاں پر وہ دیا ہے 21 ہاں نا یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں یہ 21 ہم یہاں پر دیا ہوا ہے ٹھیک ہے وہ ہم یہاں پر رکھیں گے اس طرح سے اب اس سے مختصر کرتے ہیں مگر تو دیکھیں گے آپ یہاں پر کہ یہ 00 چلا جائے گا 6 کا 6 6 6 6 6 36 ہو جائے گا پھر 2 2 یہاں پر اگر ہم لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کی یہاں پر 6 اور 3 ایکا 3 3 2 6 ہو جائے گا اور یہاں پر مختصر ہم اسے حل کرتے ہیں تو 3 ستہ 21 ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے یہاں پر اسے مکمل طور پر حل کرنے پر یہاں پر دیکھیں گے کہ 3 ایکا 3 3 2 6 ہو جائے گا یہاں پر ٹھیک ہے اور 2 اور 2 یہ cancels ہو جائے گا یہاں پر تو آپ دیکھیں یہاں پر کتنا ملے گا ہمیں یہاں پر 22 ہے نا اس طرح سے تو آپ دیکھیں یہاں پر جو جواب ہوگا ہمارا وہ اس طرح سے ہوگا یعنی کی cos rx cube کی لمبائی جو ہے تو 7.33 sum ہے اور اسی طرح سے cos myn کی لمبائی جو ہے تو 22 sum ہے اس طرح سے ہمیں یہاں پر سمجھ میں آتا ہے ٹھیک ہے بچوں تو دیکھیں کافی آسان ہے اس کے بعد ہم یہاں پر next question لیتے ہیں next question آپ دیکھیں گے یہاں پر جیسے شکل کا مشاہدہ کر رہے آپ تو اس میں دیکھیں گے آپ کے یہاں پر جو زاویہ abc ہے تو یہاں پر اگر آپ دیکھ رہے ہیں اس شکل میں تو یہاں پر apc یہ نظر آرہا ہے یہاں پر ap کی جو یہاں پر length ہے وہ کتنے دیا ہے یہاں پر وہ دیا ہے یہاں پر یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو abc ہے وہ 154 دیا ہے دارے کا نسکتر جا ہے تو چودہ سم دیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر زاویہ abc کی پیمائش معلوم کرنا ہے اور cos abc کی پیمائش یہاں پر معلوم کرنا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے تو یہ دو سوالات ہیں یہاں پر تو ہم یہاں پر سب سے پہلے لیتے ہیں دارے کا نسکتر دارے کا نسکتر برابر چودہ سم ہے دیا ہوا ہے یہاں پر ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم لیتے ہیں abc برابر 154 دیا ہوا ہے تو cos abc برابر زاویہ abc برابر θیٹا ٹھیک ہے ہم نے یہ فیض کیا یہاں پر تو آپ دیکھیں یہاں پر کی cos میں abc برابر θیٹا بٹے 360 ضرب πr کی قوت دو ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کی جو یہاں پر دیا ہوا ہے وہ کس طرح سے ہے دائرے کے تراشے کا رغبہ معلوم کرنے کے لیے یعنی کہ یہ تراشے کا رغبہ ہے یہ رغبہ معلوم کرنے کے لیے کی ضابطے کا استعمال کرتے ہیں ہم یہاں پر ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کی abc یہ کتنا ہے یہ دیا ہوا ہے یہاں پر 154 ٹھیک ہے کتنا دیا ہے یہ 154 ہے ہے نا تو یہ 154 برابر θیٹا بٹے 360 ضرب 22 بٹے 7 ضرب 14 ضرب 14 ہو جائے گا یہاں پر اس طرح سے ٹھیک ہے پائی کی ویلیو جائے تو 22 بٹے 7 r جو دیا ہے وہ کتنا دیا ہے r یہ چودہ دیا ہوا ہے تو چودہ ضرب 14 ہمیں دیا اب اسے مختصر کرتے ہیں ہم یہاں پر تو آپ دیکھیں گے ساتھ ایک اصطا سات دنی چودہ یہاں پر ہمیں ملے گا اس طرح سے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں یہاں پر کے نیکس ٹیپ میں یہاں پر ہمیں ملے گا 154 ضرب 360 بٹے 22 ضرب 2 ضرب 14 ٹھیک ہے تو اب جب ہم اسے مختصر کرتے ہیں تو آپ دیکھیں یہاں پر کی اسے مختصر کرنے پر ہمیں یہاں پر اس طرح سے اسے ہم مختصر کریں گے ٹھیک ہے اسے مختصر کرنے میں ہم دیکھیں گے وقت کافی جائے گا اس لئے ہم نے اسے شارٹ میں مختصر یہاں پر کیا ہے تو آپ دیکھیں یہاں پر ٹیٹا برابر 90 دگری اور اینگل اے پی سی برابر ہمیں یہاں پر 90 دگری اس طرح سے ملے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم یہاں پر آگے بڑھتے ہیں اور تراشے کا رقبہ دیکھتے ہیں تو تراشے کا رقبہ برابر کاؤس کی لمبائی ضرب نسکتر بٹے دو ہوتا ہے نا تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ اس لئے یہاں پر ہم دیکھیں گے اے بی سی برابر ال کاؤس میں اے بی سی کاؤس ضرب آر بٹے دو تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ یہاں پر جو دیا ہوا ہے وہ اے بی سی برابر وان فیفٹی فور ال انٹو بریکٹ اے بی سی کاؤس ضرب چودہ بٹے سات تو ساتے کا سات سادھونی چودہ یہاں پر ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ ہمیں یہاں پر جو جواب ملے گا اس کا تو وان فیفٹی فور اپ آن سیون میس یہاں پر ٹوئنٹی ٹو ہمیں یہاں پر اس کا آنسر ملے گا اس طرح سے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ اے پی سی زاویہ برابر نبے دہجے ہو جائے گا اور کاؤس اے بی سی کی لمبائے جو ہے وہ بائس سم ہو جائے گی اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہ سوال نمبر نو تھا بچوں جہاں جو ہم نے یہاں پر کمپلیٹ کیا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم یہاں پر آگے بڑھتے ہیں اور یہاں پر جو ہے تو سوال نمبر دس پر آتے ہیں ٹھیک ہے سوال نمبر دس میں آپ دیکھیں گے یہاں پر دیا ہوا ہے دائرے کی تراشیہ کا نسکتر ساسم ہے اگر تراشیوں کے کوسن کی پہمائش زیل کے مطابق ہو تو ان تراشیوں کا رقبہ معلوم کیجئے سوال نمبر ایک میں دیا ہوا ہے تیز درجے دو جو ہے تو دو سو دس درجے اور تیز تین جو ہے تو تین قائمہ زاویہ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم پہلا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں لیتے ہیں ہم یہاں پر آر جو دیا ہے یعنی دائرے کے تراشیہ کا رقبہ جو دیا ہے دائرے کے تراشیہ کا نسکتر جو دیا ہے وہ ہے ساسم آر اور تراشیہ کے کوس کی پہمائش جو ہے وہ دی ہے یہاں پر ٹھٹا زاویہ جو ہے دو تیز درجے ہے ٹھیک ہے تو تراشیہ کا رقبہ برابر کیا ہوتا ہے ٹھٹا بٹے تین سو ساٹھ زرب پائے آر کی کوت دو ہوتا ہے نا تو ٹھٹا کتنا دیا ہے تیز دیا ہوا ہے ٹھیک ہے پائے کی ویلیو کتنی ہوگی بائیس بٹے سات آر کتنا دیا ہے سات یعنی سات کی کوت دو یعنی سات زرب سات تو آپ دیکھیں گے اس طرح سے تیز بٹے تین سو ساٹ ضرب بائیس بٹے سات ضرب سات ضرب سات اس طرح سے ہمیں یہاں پر یہ سٹیپ ملے گا اس سٹیپ کو ہم یہاں پر مختصر کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر تینے کا تین تو ان دونی چھے یعنی بارہ سات سات یہاں پر کینسل ہو جائے گا یعنی بائیس ضرب سات یعنی کتنا ہو جائے گا یہاں پر ون فیفٹی فور اپون ٹویل ٹھیک ہے تو یہاں پر اسے مزید مختصر کریں گے تو ہمیں یہاں پر ملے گا ٹویل پوائنٹ ایک مربع سم ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں گے کہ کاؤس کی پیمائز جو ہے تو تیز درجے ہو تب اس کے نزیدی تراشے کا رقبہ جو ہے تو ہمیں کتنا ملے گا ٹویل پوائنٹ ایٹ مربع سم ہوگا ٹھیک ہے یاد رکیس اس طرح سے تو یہ ہمارا سوال نمبر دس ہے ٹھیک ہے اس کا پہلا سوال کا جو ہم نے یہاں پر کمپلیٹ کیا ہے اب دوسرا جو سوال ہے اس کا یعنی دو سو دس درجے کے تراشے کے کاؤس کی ہم دیکھتے ہیں کہ دائرے کے تراشے کا نس کتر دیا ہے وہ کتنا دیا ہے سات سم دیا ہوا ہے یعنی کہ آر برابر سات سم ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں تراشے کا رقبہ تو تراشے کا رقبہ برابر ہوتا ہے ٹھیٹا بٹے تین سو ساٹھ ضرب ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے اس طرح سے رکھا ہے دو سو دز بٹے تین سو ساٹھ ضرب بائیس بٹے سات ضرب سات ضرب سات ٹھیک ہے اسے یہاں پر ہم مختصر کرتے ہیں تو آپ دیکھیں یہاں پر مختصر کرنے پر یہاں پر ہمیں جو ہے تو اس طرح سے یہ مختصر ہوگا یہاں پر اس کے بعد ہم دیکھیں یہاں پر کہ جواب ہمارا جو نیکسٹ سٹیپ ہوگا وہ اس طرح سے ہوگا سیون انٹو الیون انٹو سیون اپون سکس مزید اسے یہاں پر ملٹیپلائی کریں گے تو آپ دیکھیں گے اسے حل کرنے پر ہمیں جواب یہاں تراشے کا رغبہ 89.83 مربع سم ہوگا اس طرح سے ہم یہاں پر سمجھ میں آتا ہے یہ ہمارا جواب ہوگا یہاں پر اس کے بعد ہم یہاں پر تیسرا سٹیپ لیتے ہیں تیسرا سوال ہے یہاں پر دیا ہوا کیا دیا ہے دائرے کے تراشے کا نس کتر آر سات دیا ہوا ہے تراشے کے پیمائش جو ہے تو ٹھٹا تین قائمہ دی ہوئی ہے تین قائمہ زاوی دی ہوئی ہے تین قائمہ زاوی یعنی 3 into 90 یعنی 270 ہو گئی ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم لیتے ہیں تراشے کا رقبہ برابر کیا ہوتا ہے ٹھٹا بٹے 360 پائے آر کی قوت دو تو آپ دیکھیں یہاں پر کہ یہاں پر 270 ہم نے لیا ہے ٹھٹا کی جو ویلیو ہے وہ 270 بٹے 360 22 بٹے 7 زرب 7 زرب 7 آر جائے تو دیا 7 ہے تو 7 زرب 7 اس سے مختصر ہم نے یہاں پر کیا تو آپ دیکھیں یہاں پر 3 22 7 4 means 462 4 یعنی 115 point 5 اس طرح سے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں یہاں پر کی قوس کی پہمائش جو تو 3 قائمہ ساوی ہو تب اس کی نظیری تراشے کا رغب جو 115 point 5 مرب سم ہو گا اس طرح سے ہمارا جواب ہو ٹھیک ہے پچھو تو اس طرح سے یہ ہمارا سوال نمبر 10 یہاں پر کمپلیٹ ہوا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد سوال نمبر 11 پر آتے ہم یہاں پر سوال 11 میں ہم دیکھیں یہاں پر دیا ہوا ہے کہ ازگر تراشے کا رغب 3 point 85 مرب سم اور نظیری مرکز زاوی کی پیمائش جو تو 36 درجے ہو تب اس دائرے کا نس کتر معلوم کیجئے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر لیتے ہیں ازگر تراشے کا رغب برابر 3 point 85 مرب سم مرکز زاوی یعنی ٹھیٹا زاوی جو 36 درجے دیا ہوا ہے ٹھیک ہے فرس کی ہم نے یہاں پر کی دائرے کا نس کتر برابر آر ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے لیا ازگر تراشے کا رغب برابر ٹھیٹا زاوی بٹے 360 زرب پائے آر کی قوت دو تو جو مرکز زاوی یعنی ٹھیٹا زاوی جو تو 36 دیا ہے یہاں پر ٹھیک چھتیز بٹے 360 زرب یہاں پر ہمیں کیا لینا ہے 22 بٹے 7 زرب آر کی قوت دو تو آپ دیکھیں یہاں پر کہ اس سے مختصر کریں گے ہم یہاں پر تو آپ دیکھیں گے کس طرح سے step ہمیں ملے گا جیسے سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں آر کی قوت دو 5 into 7 کرنے upon 22 so آنسر will be یہاں پر کیا ہوگا 12.25 cm اس طرح سے تو r is equal to 3.5 سم اس طرح سے ٹھیک ہے تو دائرے کا جو نشکتر ہے وہ 3.5 سم ہوگا اس طرح سے ٹھیک ہے تو بچو اس ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اس طرح کہ مزید ویڈیو آپ ملیں گے آپ کو تو اس کے لئے آپ کو نیچے جو بیل آئیکن ہے اس کو دبانا ہے تو بچو امید کرتے ہیں کہ آج کے سوالات ہم نے حل کیے ہیں تمام سوالات آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے دو سوالات یہاں پر باقی ہے دو سوالات آپ کو اپنے طور پر حل کرنا ہے ٹھیک ہے اس ایگزرسائز کے گیار اور بارہ سوال جائے تو آپ کو اپنے طور پر حل کرنا ہے امید کر دیں بچو کہ آج کے سوالات ہم نے سمجھائے ہیں یہ آپ نے سمجھاؤ ہوگا دیکھیں تمام سوالات پریکٹس تمام کابل ہو جائے کشش کی جائے Sw So students there is some important questions in description box So you are supposed to solve that questions and there is also a feedback form in the description box so kindly fill that form تو بچو آپ کو سیشن کے بعد میں ڈسکرپشن باکس میں جانا ہے اور وہاں چند اہم سوالات دیئے گئے ہیں انہیں حل کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کے تاثرات کا جائزہ لینے کے لئے ایک گوگل فارم ڈسکرپشن باکس میں ہے اسے آپ کو پر کرنا ہے